اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے divide a whole number by a fraction کے بارے میں whole numbers کیا ہوتے ہیں 0, 1, 2 اس طرح کے numbers whole numbers ہوتے ہیں اور fraction مثال کے طور پر 1 by 2 ایک fraction ہے یہ ہمیں بتاتا ہے part of a whole اس کو سمجھنے کے لئے ایک مثال لے لیتے ہیں ایک whole number ہے 2 اس کو ہم نے divide کرنا ہے کس سے 1 by 3 کے ساتھ تو اس کو divide یہ divide کا نشان ہے اس کو divide کرنے کے لئے ہم number line کی مدد لیتے ہیں یہ ایک number line ہے اس number line پہ 2 divide by 3 کو ہم نے کرنا ہے تو 2 divide by 3 میں کیونکہ یہ 2 ہے جس سے ہم divide کریں اس لئے ہم نے جانا ہے 0 سے 2 تک کیونکہ یہاں پہ 2 ہے اور divide by 1 by 3 ہے تو fraction کیا ہے 1 by 3 ہے اس کا مطلب جو اس کا ہر part ہوگا یعنی 0 سے 1 تک اس کا ایک complete part ہے اور اسی طرح 1 سے 2 تک اس کا ایک complete part ہے تو ہر part کو ہم نے کتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے 3 parts میں تقسیم کرنا ہے 1 2 3 total 3 parts اس کے کیے ہیں اور اسی طرح سے اس کے بھی total 3 parts کیے ہیں اب 2 2 divide by 3 کو یہاں پہ کس طرح سے show کریں گے 0 سے 2 تک جانا ہے لیکن کتنے steps لیتے ہوئے جو numerator ہے اتنے ہی steps لیتے ہوئے جانا ہے numerator میں کیونکہ 1 ہے تو ہم نے 1 steps یعنی 1 by 3 کے steps لیتے جانا ہے یہاں پہ 1 by 3 دیا ہوا ہے اس لئے ہم 1 by 3 کے steps لیں گے تو 0 سے شروع کیا 0 کو ہم 0 by 3 لکھ سکتے ہیں تو 0 سے شروع کیا اور 1 by 3 تک آ گئے پھر ایک اور step لیا تو ہم 2 by 3 تک آ گئے پھر ایک اور step اور اسی طرح سے 1 step ہم لیتے ہوئے کہاں تک جائیں گے 2 تک جائیں گے تو یہ ہم آ گئے 2 تک اس کے بعد ہم نے count کرنا ہے کی total کتنے number of steps ہوئے ہیں تو 1 2 3 4 5 6 تو total کتنے steps ہوئے ہیں 6 steps ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 divide by 1 by 3 کا جواب آتا ہے یہ equal ہوتا ہے 6 کے یہ ہم نے number line کی مدد سے کیا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم نے جو پہلے number دیا ہوتا whole number اس تک جانا ہوتا ہے 0 سے شروع کر کے اور اس کے بعد ہم نے کون کون سے steps لینے کیونکہ 1 1 3 3 تھا تو اس لئے ہم نیومیریٹر میں جو نمبر ہے اتنے ہم steps لینے ہیں ایک ساتھ نیومیریٹر میں 1 ہے تو ہم نے 1 1 کے steps لیتے 2 تک پہنچ گئے تو جواب آیا 6 اس کا مطلب 2 divide by 1 by 3 equal 6 کے ایک اور مثال دیکھتے ہیں اب ہم نے 4 کو divide کرنا ہے 3 by 6 کے ساتھ اس کا مطلب number line پہ ہم نے کہاں تک جانا ہے 0 سے 4 تک جانا ہے کیونکہ یہاں پہ 4 سے divide کر رہے ہیں اور ہم نے 0 سے 1 تک کے پار ٹوٹل کتنے حصوں میں تقسیم کیا 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے یہاں پہ جگہ تھوڑی سی کم ہے تو میں نے ہر حصے کے آگے اس کا پارٹ نہیں لکھا جیسے یہ 0 by 6 ہے اس کے بعد یہ 1 by 6 ہے جو میں نہیں لکھا اس کے بعد 2 by 6 پھر آتا ہے 3 by 6 کیونکہ جگہ کم ہے اس لئے میں نے یہاں پہ نہیں لکھا اب ہم نے ہر حصے کو 6 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ہم نے کتنے steps کا ایک jump لینا ہے numerator 3 ہے تو ہم نے 3 steps کا ایک jump لے 4 تک جانا ہے تو یہاں سے کرتے 0 سے 3 steps 1 0 سے یہاں پہ 3 steps لیے 3 3 steps کے ہم jumps لیتے جائیں گے جانا ہم نے کہاں تک ہے 4 تک ہم نے جانا ہے تو یہاں سے اس طرح سے ہم پہنچ گئے 4 پہ ہم نے کتنے steps کا jump لیا 1 2 3 3 3 steps کا jump لیا ہے اور جب ہم 4 پہ پہ پہنچ کتنے steps لیے ہیں یہ ہم نے count کرنا ہے کتنے jumps لیے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 تو ہم نے total 8 jumps لیے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم 4 کو divide کرتے 3 by 6 کے ساتھ تو answer آتا ہے 8 یہ ہم نمبر لائن کو استعمال کرتے ہو اس کو حل کیا اب ہم اس ہی سوال کو نمبر لائن کے بغیر کرتے ہیں یہ پہ دوبارہ لکھ لیتی ہوں تھوڑا سا scroll کر کے 4 کو divide کرنا ہے ہم نے کس کے ساتھ 3 by 6 کے ساتھ 3 by 6 اس کا طریقہ کیا ہوگا divide سے پہلے والا جو نمبر ہے اس کو ایسے ہی لکھنا ہے یعنی 4 کو ہم ایسے ہی لکھ لیں گے divide کی جگہ ہم multiply کا نشان لگائیں گے divide کو تبدیل کریں گے multiply کے نشان سے اور اس کے بعد جو بھی fraction ہوگا اس کا numerator اور denominator کی جگہ تبدیل کریں گے تو 3 by 6 بن جائے گا 6 by 3 اور اب اس کو ہم simplify کریں گے multiply کر 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 یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کے table میں 6 آتا ہے اس لیے ان دونوں کو پہلے حل کرتے ہیں کیسے ہوگا 3 1 3 اور 3 2 6 تو اب نئے fraction ہمارے پاس آگئے 4 multiply by 2 by 1 تو یہ جو whole number ہے یہ numerator سے جا کے multiply ہوگا تو 4 multiply by 2 آ جائے گا 8 اور denominator میں کیونک 1 ہے تو denominator میں 1 کو تو ہم لکھتے نہیں ہوتے اس لیے یہ کیا بن جائے گا 8 بن جائے گا ایک اور مثال کرتے ہیں 10 divide by 5 by 3 اس کو اب ہم number line کے بغیر کریں گے کیسے کریں گے 10 کو ایسے ہی لکھ لینا ہے کیونکہ یہ devian سے پہلے ہے اس کے بعد devian کے نشان کو ہم نے multiply میں تبدیل کرنا ہے اور 5 by 3 کو ہم کیا لکھیں گے 3 by 5 numerator اور denominator کی جگہ تبدیل کر کے لکھنا ہے اس کے بعد اس کو حل کریں گے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 جو ہے وہ 5 کے table میں آتا ہے تو اس لیے 10 اور 5 5 1 5 5 2 10 آ جائے گا اب یہاں پہ 10 کی جگہ ہے 2 multiply by 3 اور 5 کی جگہ ہے 1 اس کو ہم کیا کریں 2 multiply ہو 3 کے ساتھ تو یہ آ جائے گا 2 3 6 اور نیچے آ جائے گا 1 denominator میں تو 6 divided by 1 ہے اور ہم جانتے ہیں کہ denominator میں ہم 1 کو نہیں لکھتے تو یہ کس کی equal آیا 6 کے equal آیا تو 10 divided by 5 by 3 کا جواب آیا 6 تو اس طرح سے ہم whole number کو fraction سے divide کر سکتے ہیں آج ہم نے پڑھا divide a whole number by a fraction کے بارے بارے میں